مرحیم ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیں گے کہ اگر بینک نہ ہوں تو ہمیں کین دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کئی حضرات کی طرف سے یہ رائے تحریرن اور گفتگو میں بیان کی جاتی ہے کہ بینک تو مغربی ادارے ہیں اور یہ مغربی نظام کا ایک حصہ ہیں اور اس کسی اسلامی ملک میں اور اسلامی نظام میں بینکوں جیسے ادارے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں اپنا نظام بغیر بینکوں کے چلانا چاہیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک مثال فرض کریں کہ اگر کسی ایک شخص کو مثلاً ٹین ملین روپیز درکار ہوں تاکہ وہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کر سکے نیا کارخانہ لگا سکے اور معاشرے میں ایسے افراد یقیناً ہر وقت موجود ہوتے ہیں جن کے پاس زائد رقم موجود ہوتی ہے اور وہ اسے انویس بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن بینکوں کے بغیر اگر سرمائے کا تلبگار شخص جو ہے اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے سچ پرابلم کہ یہ تلاش کرنا کہ پوری آبادی میں یا کم از کم اس شہر میں جس میں وہ رہتا ہے کون سے ایسے افراد ہیں جن کے پاس زائد سرمایہ ہے اور وہ انویسمنٹ کی خواہش بھی رکھتے ہیں یقیناً یہ ایک مشکل کام بن جائے گا اس کے لیے اسے بہت سارے دیگر ذرائع استعمال کرنے پڑیں گے کہ وہ لوگوں کو تلاش کرتا پھرے یا اشتہار دینا پڑے گا کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اور جن لوگ کے پاس سرمایہ ہے وہ اگر تیار ہوں تو مجھ سے رابطہ کریں تو یہ کام ایک مشکل مرحلہ ہوگا بہرحال اگر ہم اس کو مان لیں کہ وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوگی افراد کو تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ افراد جو اس کے لیے اجنبی ہیں کیسے اس پر اعتماد کریں اس بات کا کیسے یقین کر لیں کہ ان کو دھوکہ دے کے ان کی رقم لے کے غائب نہیں ہو جائے گا ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنی رقم کے بارے میں حساس ہوتا ہے محتاط ہوتا ہے اور وہ کسی انجان آدمی کے ہاتھ میں اپنا پیسہ دینا پسند نہیں کرتا اگر یہ مرحلہ بھی حل ہو جائے اور کسی ذریعے سے لوگ یہ اعتماد کر لیں کہ یہ شخص دیانتدار ہے اور ہمارا پیسہ اس کے پاس محفوظ ہوگا تو اگلا جو مرحلہ درپیش ہوگا وہ ہے نیگوسییشن یعنی شرائط پر گفت و شنید ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے حالات اور اپنے مزاج کے حوالے سے مختلف شرائط کے تحت رقوم فراہم کرنے کی خواہش رکھتا ہوگا کوئی شخص کم شرعہ منافع پر رقم فراہم کرنے پر تیار ہوگا لیکن کسی کا مطالبہ زیادہ شرعہ کا ہوگا کوئی کم مدت کے لیے رقم فراہم کر سکتا ہوگا کوئی زیادہ مدت کے لیے دینے پر تیار ہوگا تو یہ نیگوسییشن گفت و شنید سرمایے کے طلبگار کو ہر فرد کے ساتھ الگ الگ کرنی پڑے گی اور جب وہ شرائط تہ پا جائیں تو ہر ایک کے ساتھ اس کو علیہدہ سے مہائدہ کرنا پڑے گا اور جو کہ خود بتاتے خود ایک کوسٹلی اور وقت کا طلبگار کام ہے اگر نیگوسییشن بھی کامیاب ہو جائے اور اس کو قانونی دستاویز کی شکل بھی دے دی جائے پھر بھی ایک مرحلہ برقرار رہتا ہے کہ جن لوگوں نے رقوم فراہم کی ہیں یقیناً وہ تعداد میں کہیں زیادہ ہوں گے سو پچاس لوگ ہوں گے جو مل کے مشترکہ طور پر اتنی بڑی رقم فراہم کر رہے ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اچانک ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ رقم جو اس نے سرمایہ کاری کی غرص سے فراہم کی تھی اسے وہ واپس حاصل کر لے لیکن کاروباری شخص تو رقم کو کاروبار میں لگا چکا اسے وہ اشیاء یا مشینری کی شکل میں تبدیل کر چکا ہے اب اس کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس کی رقم واپس کر سکے تو یہ سارے پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ without a banking system investment will become a very difficult and cumbersome job but but presence of banking system makes all these words all these tasks very easy and very possible سرچ پرابلم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بینک موجود ہوتے ہیں تو کسی فریق کو دوسرے کو تلاش نہیں کرنا پڑتا جن کے پاس surplus funds ہوتے ہیں they simply go to nearest bank and deposit their money with the bank and those who need finances they contact the manager of the bank and place his request for the finances and if he satisfies the terms and conditions banks will issue the finances to that investor تو اس میں کوئی تلاش کا مرحلہ نہیں پیش آتا اور آسانی کے ساتھ ان کا آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے جب بینک حکومت کی اجازت سے اور حکومت کی سپرویجن میں کام کر رہے ہوتے ہیں then neither depositors nor investors feel any distrust ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ انہیں یہ تشویش لاحقو کہ ہماری رقم بینک میں محفوظ بھی ہے یا نہیں سب پوری تسلی کے ساتھ بینک کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں پھر negotiation کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بینک نے اپنی standard terms and conditions تیار کی ہوئی ہوتی ہیں اور چاہے depositors جمع کرانے آئے رقم تو ان terms and conditions کے تحت اگر وہ آمادہ ہوں تو وہ رقم جمع کر آسکتے ہیں investors کو اگر terms and conditions قابل قبول ہوں تو اس پر وہ بینک کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں اور اس سے رقم وصول کرتے ہیں تو negotiation کوئی مشکل کام نہیں رہتی اسی طرح documentation کو ہم دیکھتے ہیں تو بینک نے standard documents legal experts سے تیار کر آئے ہوتے ہیں جو کہ وہ تمام اس طرح کے معاملات میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی cost بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی document ہزاروں مرتبہ استعمال ہونا پڑتا ہے آخری جو چیز ہم نے دیکھی کہ emergency withdrawal so we know that because banks works under the fractional reserve system that the regulators or central bank requires from them to maintain certain percentage of total deposits in the form of liquid cash or liquid assets to make repayment possible کہ جب بھی ان کے پاس depositors مطالبہ لے کر آئیں انہیں مایوس ہو کے نہ جانا پڑے اور bank ہمیشہ اس position میں ہونا چاہیے کہ کوئی depositor اپنی کل رقم یا کل رقم کا کچھ حصہ نکالنا چاہے تو وہ bank کے پاس آگے بہ آسانی اپنی رقم وصول کر سکتا ہے اور اپنی emergency کو دور کر سکتا ہے تو banking کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سارے مسائل بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں جو banking sector کی غیر موجودگی میں بہت زیادہ پیچیدہ نظر آتے ہیں بہت